پاکستان ویسٹریز کو ٹی ٹونٹی اور ایک روزہ سیریز میں شکست دے چکا ہے تیسری ایک روزہ میچ کے بعد تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز ہوگا جس سے پہلے محمد حفیظ کو فارم اور فٹنس کی بہالی کے بعد سائیڈ میچ میں شامل کیا گیا ہے اچھا کھیلے پر ٹیسٹی میں بھی شامل ہو جائیں گے نیشنل سیلیکٹر ہماری ریسپونسبلیٹی اور ڈیوٹی ہے کہ ان پلیئرز کو جا کے دیکھیں تاکہ ہمیں آگے جو ہم نے پاکستان اے یا سینئر لیول پر پلیئرز کو انکلیوڈ کرنا ہے تو اس میں ہمیں پتا ہوگے پلیئرز کی فٹنس اور فارم کیسی چل رہی ہے ٹیسٹ ٹیم کا اعلان تین روزہ میچ کے دوران کیا جائے گا ذرائع کے مطابق مصباح اللہ کعزر علی اسل شفیق سرفراز احمد کے علاوہ محمد حفیظ یونس خان اور سمی اسلم بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے افتخار احمد کو جگہ پر قرار رکھنے کے لیے ویسٹ انڈیز کے خلاف سائیڈ میچ میں کارکرتگی دکھانا ہوگی بطور سپینر یاسر شاہ اور ذلفکار بابر ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہوں گے جبکہ محمد عمر وحابریا زراحت علی عمران خان اور سیل خان بطور فاسٹ بولر لسٹ میں شامل ہیں پاکستان الیون اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تین روزہ میچ ساتھ سے نا اکتوبر کو کھلا جائے گا جبکہ تین ٹیسٹ میچز میں دبائی میں کھیلے جانا ہوا طریقہ پہلا پنک بال ڈے اور نائٹ ٹیسٹ میچ بھی شامل ہے ساتھی ریپورٹر حافظ موبین کے ساتھ ادریس ملک نائنٹی ٹو نیوز لاہور